ایک ایک صرف داری میں ماجید علی آپ کا کمپیٹر ٹیکچر آپ کا ویب ڈیزائننگ میں اینگول اور جی ایس کا ٹکچر تو آج ام بات کریں گے پارٹ نمبر 4 کی کچھ پریٹیکلی لگیاں سا نگی موڈل اور نگی بائنڈ ان دونوں چیزوں کو ایک طرح سا پریٹیکلی ہی سمجھیں گے تمکہ آپ کو اپنے پچھے لیکچر میں بتا دیا تھا کہ آپ نے فائل کو کیسے بنانا، سٹارٹ کرنا اور کام کرنے کے لئے تو آج ہم پہنچ چکے ہیں انجی پائنڈ اور انجی موڈل کے اندر تو یہی کافی انٹرسٹڈ ہونے والا آپ لوگ کے لئے لیکچر آج کا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک شیئر کیمر ضرور کر جائے گا اور چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے گا تو اس میں کیا انٹرسٹ ہے آپ کے لئے تو میں انٹرسٹڈ چیز آپ کو لکھانا چاہوں گا جیسے کہ میں نے کہا تھا آپ نے کوڈنگ شروع کر دینی ہے اور پھر میں نے کہا تھا کہ آپ نے دیو ٹैگ سٹارٹ کر دینے دیو ٹیک سٹارٹ کیا دیو ٹیک کر دیتا ہوں میں کلوز ایک اس کے انٹرسٹڈ کے اوپر ایک دیو ٹیک سٹارٹ کیا دیو ٹیک پھر سے کر دیا کلوز اور اس دیو کو میں سٹارٹ کر رہا ہوں 하게 اپلیکشن کے نام سے اکی اپلیکشن اس کے اندر موڈل میں نے کچھ بھی نہیں رکھا ٹھیک ہے موڈل اس میں کچھ بھی نہیں ہے ڈریکٹ کام کیا ایک اس ڈیو کے اندر بیسکلی جو ہوتا ہے نا موڈل وہ موڈل کام کرتا ہے اپنے پاس جو فارمز ہوتا ہے نا فارم کوئلی انپوٹس وغیرہ ان جگہ پر فارم کا جو سارا سلیکشری ایریہ ہوتا ہے ان کے اوپر کام کرتا ہے جیسے کہ انپوٹ ٹائپ ٹیکسٹ اوکے اور ایک اور بنانے تمہیں ساتھی ایک اور ڈیو ریڈی کرنے ہوتا ہے تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہو جائے سمجھنے میں آسانی ہو جائے اور مجھے سمجھانے میں آسانی ہو جائے کیونکہ اب وہ کام اپنا آگے چلنا شروع ہو چکا ہے جو چلانا میں چاہ رہا تھا آپ کے لئے ایک اور انٹر تاکہ سپیس تھوڑی زیادہ ہوتا آپ کو سمجھ جائے کہ دونوں الگ الگ ہوں گے تو اور اچھے سمجھ آپ پا یہ بات کیا آپ کو اس میں کیا ہے سیلیکٹ ٹیگ سٹارٹ سیلیکٹ ٹیگ گلوز اور میں ان کو بھی سمجھانے کے لئے آپ کو انٹر کر دیتا ہوں تاکہ کھلا کھلا ہوگا جتنا کھلا ہوگا اتنا کو صاف اچھے سے سمجھا پائے گی بات کی تو سمجھانا ہی میرا مقصد ہے آپ کو کچھ اس طرح کر کے لیے لیں جی یہ سیلیکٹ ٹیگ ہو گیا اس سیلیکٹ کے انر سائیڈ پر آکے میں کر دیتا ہوں اوپشن ٹیگ سٹارٹ اوپشن پاکستان اوپشن ٹیگ کر دیتے ہیں کلوز اس کا اگین اوپشن 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 کلوز کر دی ہے میں نے کنٹرول اس کر کے اس کا پریویو دیکھ رہا چاہوں گا میں فائل کا جو اپنے ابھی تک کام کیا ہے یہ والا یہ فائل جو آپ کے سامنے نے ابھی کوڈنگ کی تھو ڈیسی اس کا پریویو دیکھ رہتا ہوں کہ کیا پریویو آ رہا ہے ہمارے پاس اس کا پریویو میرے پاس آتا ہے کچھ یہ والا ایک انپوٹ آ رہا ہے اور یہاں پر یاری کنٹریز اب جب میں نے سب سے فرسٹ آپ کو لیکچر ڈیلیور کیا تو اس میں کیا تھا میں یہاں کچھ لکھتا تھا وہ نیچے لکھا پرینٹ ہو رہا تھا تو وہ بیسیکلی یہی تھا جو اس کا موڈل بنا ہوا تھا اینجی موڈل تھا وہ والا اینجی موڈل کیسے بننے کا اپنے پاس یہ والا ان دونوں میں اگر تھوڑی سپیس دیں تو تھوڑی سپیس بھی آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی اور سمجھ آج ہے بات کی سمجھ آنا بہت زیادہ ضروری ہے آج کا لیکچر ایک انپوٹ والا ڈیو بنا آ رہے ہیں ایک یہ آ رہے ہیں ان دونوں ڈیو کے درمین میں ایک بریک اپ ٹیک دے دیتا ہوں کیونکہ بات کو سمجھ آنا بہت زیادہ ضروری ہے آپ لوگ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی کچھ یوں یہ جی الگ ہو گیا یہ الگ ہو گیا دیکھنے میں ساف سا کو فرق نظر آ رہا ہے اب یہ میں کچھ لکھتا ہوں تو مدر نیچے کچھ پرینٹیٹ میں نہیں آ رہا ابھی تک ہم نے یہ سمجھو سیکھ لیا کہ جو اینجی موڈل تھا اپنے پاس سمجھو کہ یہ اینجی موڈل بن چکے ہیں کون کون سے بنے یہ ایک اینجی ایپ سٹارٹ کی ہم نے اب اس میں اینجی موڈل بناتا ہوں اینجی ہائیفن موڈل انورٹڈ کو ہم میں لکھ دیتا ہوں کوئی نام جیسے کسی موڈل کا نام میں کر دیتا ہوں اور یہاں پہ بھی آتا ہوں میں اس موڈل کا نام لکھ دیتا ہوں میں یہ بھی ایک موڈل بناتا ہوں ٹھیک ہے اینجی موڈل کنٹری کچھ بھی نام لکھ ساتھوں ٹھیک ہے اور کیونکہ انپوٹ میں تو ویلیو خود لکھنی ہے تو یہاں تو ویلیو سیلیکٹ ہونی ہے اس میں تو میں کہہ دیتا ہوں ویلیو ویلیو پاک شوٹ جیسے ہر فارم میں لکھا ہوتا ہے شوٹ شوٹ کر کے اس کی ویلیو کر دیتا ہوں میں اے یو آسٹریلیا ریفرش کیا یہاں میں چاہتا ہوں کچھ لکھوں ایم اے جی آئی ڈی تو وہ لکھا ہوا جیسے نیچے آٹومیڈک ساتھا شو ہوتا ہے اس کی طرف یہاں کنٹریز آ رہے ہیں بنی ہوئی ایک اوپر اگر ایکسٹرا اوپشن آ رہی ہے وہ میں دیکھتا ہوں کیا ایکسٹرا کیوں آ رہا ہے ایکسٹرا آنے کا مقصد کیا ہے اس کا اوپشن ٹیک سٹارٹ ڈیوو ہو گیا یہ والا ایس ای ال ای سی ٹی این جی موڈل ٹھیک ہو گیا یہ والا بھی کام اوپی ڈی اپشن ویلیو پی اے کے پاک پاک پاکستان اپشن کلوز اپشن ٹیک سٹارٹ ویلیو اے یو اسٹریلیا اپشن ٹیک سٹارٹ ویلیو ٹیک ہے کوئی ٹینشن نہیں اچھا اچھا اب ہم بڑھتے ہیں آگے پوائنٹ سمجھ نہیں کرتے ہیں کوشش یہاں ایک لکھا ہوا مائ نیم یہ موڈل کا نام ہے اور اس موڈل کو ایکسس کرنے کے لئے مجھے انجی بائنڈ کا یوز کرنا پڑے گا تو انجی بائنڈ میں کر لیتا ہوں یہاں پر ایک اور ڈیو بنا رہتا ہوں ڈیو ٹیک سٹارٹ ڈیو ٹیک کیا کلوز اس میں لکھتا ہوں انجی ہائیفن بائنڈ اور بائنڈ اس کو میں کروارا ہوں کس کے ساتھ اس نام کے ساتھ جو ہے مائن نیم میں نے لکھا ہے اس کا نام مائن نیم کہ میں اس میں جو بھی لکھوں مجھے اس ڈیو کے اندر آوٹپوٹ مجھے اس کی ملتی جائے تو ایسا پوسیبل ہے ڈیفرش کر کے دیکھیں دیکھیں مائن نیم اس ماجد علی میں اوپر لکھ رہا ہوں نیچے اس کا آٹومیٹک رسپونس ملتا جا رہا ہے تو جو میں نے فرس لیکچر میں چیز سمجھائی تھی آج اس کو پریٹیکلی سمجھا دی آپ کو کلیر کر دیں کہ یہ کیسے کیسے کام کر رہا ہے لیکن لیکچر ختم نہیں ہوا اچھی سے اور کونسپٹ کچھ کرنے باقی ہیں وہ بھی میں کور کرنے چاہوں گا لازمیوں کے ساتھ ایک اور اپنے پاس یہ بنا ہوا آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں جی اینجی موڈل کنٹری جیسے آ رہے ہیں میں اس میں بھی آتا ہوں اس کو بھی اس ڈیو کے اندر ایک بنا لیتا ہوں ڈیو میں آ رہا ہوں آپ سمپل کوئی پرشان نہیں ہو جانا آپ نے کوڈنگ دے کے میں لازمی کوڈنگ ساری سپریس سے سمجھا دوں گا آپ کو اچھے سے دکھا دوں گا پوری کی پوری اور اس ڈیو کے اندر میں کہتا ہوں جی مجھے شو کر دو بائنڈ اس کو کرو کس والے موڈل کے ساتھ یہ بھی موڈل بنا ہے اس میں ایک موڈل بنائے نام ہے اس کا کنٹری اب چیک کرتا ہوں جا کر جو میں نے ابھی موڈل کریئٹ کیا ہے اس میں بھی مجھے آؤٹپوٹ دکھا دو کیا آؤٹپوٹ ہے جی ریفرش کیا کہ یہاں جو لکھتے ہیں وہ تو نیچے انفرمیشن آتی ہی آتی ہے ویلکم اور یہاں اگر کوئی کنٹری سلیٹ کرتے ہو پاکستان نیچے پاک لکھا اگر اس کی ویلیو اسٹریلیا سلیٹ کیا اس کی ویلیو آٹومیڈک اسٹریلیا آپ کو اپ ڈیٹ دے رہا ہے جیسے کوئی سوفٹر کام کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ویسے ہی یہ ریسپونس کر رہا ہے آپ کوئی چیز اینجی موڈل اور اینجی بائنڈ دونوں چیزیں سمجھ آگئی اینجی ایپ کی تھوڑی سمجھ آپ کو نہیں آئی ہونی چاہیے پہلے کی آج آپ کو وہ بھی میں کلیر کرتا ہوں میں نے پچھلے لیکچر میں کوئی کہانی آپ کو سنائی تھی کہ اینجی ایپ یہاں ہوگا تو ایسا ہو جائے گا وہ کنسپٹ یہ تھا میں نے کہا تھا یہ ڈیو کا ٹیگ میں اینجی ایپ ابھی دیکھیں یہ اینجی ایپ میں نے کہاں یوز کی ہے سب سے اوپر میں نے اس کی اوپر ایک ڈیو ٹیگ سٹارٹ کرتا ہوں اور سب سے نیچے ایک ڈیو ٹیگ کلوز کر رہا ہوں جس کا کوئی اور تعلق نہیں ہے یہ پوائنٹ سمجھیں گا تھا جی آپ لوگ ابھی تک جو کام کر رہے ہیں سارا کچھ رسپونس آپ کو پروپر ملا کوئی ٹینشن نہیں ہوئی اب دیکھتے ہیں جی اب یہ جو میں نے کوڈنگ کی ہوئی ہے یہ والی یہ اس وان اینجی بائنڈ کنٹری والی اس کو میں یہاں سے کٹ کر رہا ہوں اور جو لاسٹ ابھی ڈیو کیا ہے اس کے اندر آکے پیسٹ کرتا ہوں کنٹرول اس کر کے چیک کر لیتا ہوں کہ نام لکھنے سے نام تو آ رہا ہے اور کنٹری لکھنے سے کنٹری کیا کہتی ہے ہمیں کنٹری نہیں آئی اس بار کیوں کیونکہ ہم نے ایپ جو سٹارٹ کی ہے یہ والی یہ ایپ سٹارٹ کی ہے آپ نے کہاں سے یہاں سے اور یہ ختم کہاں ہو رہی آ کر ادھر تک جو یہ ڈیو شروع کیا ہے بیسیکلی یہ والا یہ ختم کہاں ہو رہا آ کر اس جگہ پر تو یہ جو یہ والا ڈیو تھا وہ میں نے کام کیا اس کے اندر مطلب یہ والا جو ڈیو ہے یہ اینجی ایپ کے اندر آتا ہی نہیں اس لئے یہاں کوڈنگ کا کوئی عمل ہے بھی نہیں تو آپ کو کرنا یہ پڑے گا لازمی طور پر یہاں تو اینجی ایپ جو لکھار دس ون اس کو یہاں کی بجائے ادھر لے جاؤ اوپر یہاں میں اگر اپلائی کرتا ہوں کیونکہ اب یہ جو یہ ڈیو ہے یہ والا ڈیو بھی اس کے اندر آ گیا مطلب ساری لاس والا ڈیو یہ آ رہے تو یہ کوڈنگ اس کے اندر آ گئی تو یہ بھی کام کرنی شروع کر جائے گی اب اگر ہماری کوڈنگ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی کام کر رہا ہے اور یہ والا بھی کام کر رہا ہے تو آپ کو تھوڑا سا میں نے یہ کنسپٹ کلیر کر دی ہیں بائنڈ اور ان چیزوں کے ایک بار کوڈنگ ساری دیکھ لیتے ہیں یہ کوڈنگ ہے دیکھیں گے تو سمجھنے کوشش کرنی آپ نے سارے ڈیو لگا لگا کہ میں نے سمجھانے کوشش کی ہے ہے اینجی موڈل اپنا کام نے آج کا یہ بھی اینجی موڈل میں نے کریئٹ کیا ہے یہ موڈل کا نام ہے یہ موڈل کا نام ہے جہاں اسے اپلائی کروانا جا کے وہاں اس ڈیو میں اس پیراگراف کے اندر آپ اینجی بائنڈ لکھ کے اسے اپلائی کرو گے وہ اپلائی ہو جائے گا اور یہ جو ہوتا ہے اپنے پاس اینجی موڈل جو کام کر رہا ہوتا ہے نا بسیل یہ بھی زیر میں رکھنا ہے یہ جو ہٹی امل کا کام ہے مطلب ہٹی امل کو رپلیسمنٹ کر دیتا میں نے کہا تھا کہ اینجی بائنڈ کا ایک اور طریقہ کار ہے میں اس کا نام نہیں لکھ رہا تو وہ نام یہ تھا اینجی بائنڈ بسیلی ریپیٹ اینجی بائنڈ ریپیٹ مطلب کیا کام کرتا ہے جیسے کہ دیکھیں گے میں نے اس ڈیو کے اندر یہ کنٹری تیرا ختم کرتا ہوں پہلے میں ویلکم لکھا ویلکم ٹو آور کلاس کنٹرول ایس یہاں کچھ بھی لکھا رہا ہے میں نے لکھا ڈیو کے اندر لکھا ہے اگر میں اس کا اینجی بائنڈ ختم کرتا ہوں تو ٹیکسٹ آپ کو نظر آئے گا اگر جس ڈیو کے اندر آپ نے اینجی بائنڈ کا یوز کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے چاہے ڈیو ہے چاہے پیلیگراف ہے کہ آپ نے اس کو بائنڈ کر دیا کہ جو اس کے اندر چیز لکھی وہ نظر نہیں آئے گی جو اس کے اندر آپ کہیں دوسری جگہ سے ویلیو لے کے آوگے جیسے کہ کنٹری تھا وہ اس میں نظر آ پائے گی اب وہ ٹیکسٹ گائب اب کنٹری لکھوں کا وہ آئے گی جو خود ٹیکس تھا اس کو اس نے ریپلیسمنٹ دے دی ہے تو یہ کچھ اہم ہے بہت ہی زیادہ اہم لیکچر اس پورے کورس کا جو ابھی تک ہم نے شروع کیا ہے اس لیکچر کو پلیز پلیز اچھے سے سمجھ جائے گا لازمی طور پہ اگر سمجھ آ جائے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا تاکہ میری حصہ افزار ہوتی رہے کہ جو میں کام کر رہا جو میں محنت کر رہا ہوں اس کا مجھے کچھ آوٹپوٹ مل رہی ہے تو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا دوسروں تک اسے شیئر کیا کریں لازمی طور پہ اور میرا چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دینا آپ لوگوں نے تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل جائے تو میں ماجید علی پھر ملاقات کرتا ہوں کے ساتھ ایک نیکس ویڈیو میں تب تک لیے دیں